السلام علیکم فیصل بنید آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور سلام ان تمام سوشل ورکرز کو جو سلاب متاثرین کے مدد کے لیے پیش پیش ہیں سلام ان تمام فلحیہ داروں کو جو سلاب متاثرین کے مدد کے لیے پیش پیش ہیں ابھی میں ذکر کروں گا جمہو کشمیر یونائٹڈ موومنٹ اور ان کا جو ایک ویلفیر ونگ ہے ان کی جو خدمات کے حوالے سے بات کروں گا اور مختلف ایریاز میں آزاد کشمیر بار کے اندر ان کے کیمپس جو ہے وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں ان کی ٹیمز جو ہے وہ مختلف سلاب متاثرین کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں اور کچھ سامان جو ہے وہ یہ وہاں پر روانہ بھی کر چکے ہیں جمہو کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کا جو سماجی کام ہے اگرچہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور آخری الیکشن میں انہوں نے جو حصہ بھی لیا تھا لیکن جو ان کا سماجی کام ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مختلف جنگوں پر نظر آتا ہے بلخصوص آزاد کشمیر کے اندر مختلف جنگوں پر سماجی حوالے سے یہ پیش پیش رہتے ہیں بلخصوص لنگر کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ کوٹلی کے اندر ان کا بہت بڑا کام ہے اس کے علاوہ مختلف جنگوں کے اوپر ان کے جو کیمپ سے وہ لگے ہوئے ہیں لیکن خاص کر جو سب سے اہم ان کا کیمپ ہے وہ حاجی ادنان جنجوہ صاحب کی نگرانی میں رولی کراس کے اندر جو کیمپ لگا ہوا ہے بائی پاس رولی کراس کے اندر وہاں پر متعدد افراد نے میں شرکت کی اور لوگ دل کھول کر جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں جمہو کشمیر یونائٹیڈ وی مومنٹ کا جو ویل فیر ونگ ہے میں گزارش کروں گا ناظرین آپ سے بھی کہ آپ بھی دل کھول کر جو ہے وہ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں چونکہ یہ ان کا جو ویل فیر ونگ ہے وہ خالصتن انسانیت کی خدمت کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے اس وقت ان کا جو سب سے اہم کیمپ ہے وہ بائی پاس رولی کراس کے اندر موجود ہے اور یہ کیم حاجی ادنان جنجوہ صاحب کی نگرانی میں لگا ہوا ہے حاجی ادنان جنجوہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ کوٹلی شہر سے ہے اور یہ ایک نمور سماجی رہنما ہے اور ان کی سماجی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہیں حاجی ادنان صاحب آپ کو بائی پاس چوک کے اوپر کیمپ لگانے پر اور جس انداز سے آپ نے سماجی کام کیے اور جس انداز سے آپ جو ہے وہ سلاح متاثرین کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہماری دوائیں ہماری نیک تمنائیں اور ہر طرح کا تعاون جہاں وہ آپ کے ساتھ ہے نظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو رولی کراس کے اندر جو کیمپ لگا ہوا ہے انیٹڈ مومنٹ کا جو ویل فیر ونگ ہے ان کا اور اس کی نگرانی حاجی ادنان جنجوہ سب خود کر رہے ہیں وہاں پر دیگر جو ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے ہمراہ موجود ہیں وہاں پر جو جو لوگ بیٹھتے ہیں جن لوگوں نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے آپ تمام سب لوگوں کا محراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ یقین مبارک بات کے مستحق ہیں تو ناظرین آپ سے یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا ابھی تک جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ان کی تصاویر بھی ہم آپ کا اپنی سکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ تارک دعوت صاحب آپ کا بہت شکریہ آمر سائل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور دیگر جو لوگ جو بچے وہاں پر آئے انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ خصوصی تعاون کیا آپ بچوں کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو دعائیں ہیں نیک تمنہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں